السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیگر دوسرے کھیتی کرنے والے تمام طرف رات پانی کے منتظر ہیں بارش کے منتظر ہیں جو لوگ کھیتیاں نہیں کر رہے ہیں یا جن کا تعلق کھیتیاں کرنے سے نہیں ہیں وہ بھی بارش کا انتظار کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پانی ہر ایک کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے پانی کو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے بارش اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بارش کو رحمت قرار دیا ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل کرنے سے پہلے لوگوں کے درمیان ہواوں کو بھیجتا ہے لیکن اس وقت ہمارا علاقہ پورا اتر پردیش یہ بارش کی نعمت سے محروم ہے سوال یہ ہے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ کھیتیاں پانی کی منتظر ہیں لیکن اللہ رب العالمین بارش نازل نہیں کر رہا ہے کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے؟ کیا رب العالمین اپنے بندوں کو بھوکہ مارنا چاہتا ہے؟ کیا رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں اللہ ظالم نہیں ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے تو جب اللہ رحمان ہے رحیم ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت بارش نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کا جواب یہ ہے یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرٌ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی مصیبت جو بھی پریشانی انسانوں کو لاحق ہوتی ہے انسان کے اپنے کرتوت اپنے اعمال اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ تو بہت سارے گناہوں پر معاف کر دیا کرتا ہے پھر سوال یہ ہے کہ بارش نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں کا کام کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ تکبر کی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ اپنے مال کی ٹھیک ٹھیک زکاة نہیں نکالتے ہیں اس لیے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو اپنی پیشانی کو جھکا کر رکو اور سجدے نہیں کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں اللہ کو ہم نے راضی نہیں کیا اللہ کو ناراض کر بیٹھے نعمت سے محروم کر دیا ہے بارش چاہیے اللہ کی طرف پلٹ کر آئیے بارش چاہیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے بارش چاہیے اللہ کو راضی کیجئے بارش چاہیے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کیجئے بارش چاہیے ناپ طول میں کمی کرنا بند کر دیجئے بارش چاہیے تو اپنے مال کی ٹھیک ٹھیک زکاة نکالا کیجئے بارش چاہیے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو لائیے اپنے آپ کو پیش کیجئے نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد مانگئے نمازیں استسقہ ادا کیجئے بارش کے لئے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں دعائیں کریں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں اللہم مستنہ غیسم مغیسہ مریعہ نافعن غیر ضار عاچلن غیر آجل اے لا تو ہمیں پانی پلا اے لا موسلد ہار بارش نازل فرما اے لا نفع دینی والی بارش نازل فرما اے لا نقصان دینی والی بارش نہو اے لا جلدی بارش نازل فرما دیر نہو اللہم آغثنا اے لا ہمیں بارش دے اے لا ہمیں بارش دے اللہم اس ب عبادک و بہائمک و انش الرحمتک و احیی بلدک المیید اے لا جانورو کو پلا اے لا اپنی رحمت کو پھیلا دے عام کر دے اور اے اللہ اپنی مردہ زمینوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما لوگوں اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرو اللہ کو ناراض کروگے انجام یہی ہونے والا ہے اللہ کو خوش کروگے اللہ اپنی بہت ساری رحمتوں سے نعمتوں سے آپ کو نوازے گا اور ایک اہم بات کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پر رب کا شکر ادا کیجئے اللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم سے بہت ساری نعمتیں اس لیے دور چلی جاتی ہیں ہم بہت ساری نعمتوں سے اس لیے محروم کر دیے جاتے ہیں کیونکہ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں صورت النحل کی ایک آیت میں اللہ نے کیسے گاؤں والوں کا تذکرہ کیا ہے جو امو امان کی زندگی میں تھے جو بلکل روزی پا رہے تھے ہر طرف سے ان کے ہاں روزی آ رہی تھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کی نعمتوں کی ناقدری کی اللہ نے امن کی جگہ خوف ڈال دیا اور رزق کی جگہ اللہ نے انہیں بھوکا اور پیاسا رکھ دیا اگر بارش چاہتے ہیں رحمت چاہتے ہیں پانی چاہتے ہیں کھیتیاں سیراب کرنا چاہتے ہیں ملٹا ہے رب کی طرف اللہ کی طرف اللہ سے رجوع کریں انہو ہولغفور الرحیم وہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے موسم وباد کیا کہتا ہے بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی فرق نہیں پڑتا اللہ سے رجوع کریں اللہ تمام اسباب کا جاننے والا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جب چاہے بارش ہو سکتی ہے جب چاہے رحمت نازل کر سکتا ہے جب چاہے مردہ زمینوں کو دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے ملٹائیں اللہ کی طرف اللہ سے رجوع کیجئے لوٹ آئیے نماز قائم کیجئے دعائیں مانگئے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیے رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کذارنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نماز دے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرمائے اللہ جو بھی علاقے بارش سے محروم ہیں اللہ ان علاقوں میں اپنی رحمت کو اور بارش کے پانی کو نازل فرمائے اور جہاں تیری رحمت و موصلات ہر طریقے سے اللہ نازل ہو رہی ہے ان علاقوں کو سیلاب والی صورت حال سے اللہ بچا لے اللہ جب دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور امان پر زندہ رکھے خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو وسلم اللہ تعالی على نبینا محمد وعلى آلہ وعصابہ اشفعین برحمتک یا ارحم الرحمن ربنا تقبل منا انکا تسلو العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برحمت اللہ وبرکاتہ